اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب میرے ویورز ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج میں اپنی جو پیرٹ ہے اس کو کھلانے لگا ہوں مالٹا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گا جو میری مرگیاں کڑک ہو گی تھی ان کی کیا پروگریس ہے یہ دکھاؤں گا میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں اور جو نیو ویورز آئے ہیں میرے چینل پر ان سے ریکویسٹ ہے کینلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ویورز آپ لوگوں نے لازم دبانا ہے تاکہ جو بھی نیو ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے ویورز تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو یہ ویورز آپ کو بتا ہے جیسے کہ میرا بہت ہی پیارا رنگ نک کا پیرٹ کا پیر ہے تو اس کو بھی میں کھلانے لگا ہوں مالٹا کیونکہ یہ کافی اس کو اس ٹائم میں کھلاتا ہوتا ہوں اور یہ دیکھیں کتنی اس کو پتا لگیا ہے کہ مجھے مالٹا کھلانے لگے ہیں اور یہ میرے پاس آگئی ہے تو یہ میں پہلے ویورز مالٹا جونکہ ہے اس کو چھیل لوں پھر اس کو کھلاتا ہوں تو فائنلی ویورز میں نے اس کو مالٹے کو چھیل لی ہے ٹھیک ہے اور یہ میں آپ اس کو کھلاؤں گا دیکھیں کتنی ایکسائٹیڈ ہے میری جو یہ پیرٹ ہے تو دانس بھی کر رہی ہے کہ میں جل جلی کھلانا سٹارٹ کرتا ہوں مالٹا تو اس کو میں اب یہ کھلانے لگا ہوں اس کے بعد ویورز آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے آپ کو اس کے بعد میں ایک کڑک مرگیاں دکھاؤں گا جو میں نے دونوں کو بٹھایا ہوئے ایک وائٹ اور دوسری جو براؤنش مرگی جائے اس کو میں نے سیو وی پر بٹھا دیا تھا کڑک ہوگی تھی وہ انڈوں پر بٹھا دی تھی اس کے بعد میں آپ کو وہ دکھاؤں گا یہ دیکھیں ویورز یہ مالٹا بہت شوک سے کھتی ہے تو اس کو میں اس لیے کھلا رہا ہوں تو ویورز آپ کو جیسا کہ پتا ہے کل جو ویڈیو بنائی تھی میں نے اس کے پیرٹس کے باجرے کے حوالے سے تھی ان کی جو فیڈ تھی سپیشل بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی پیرٹس اگر کمزور ہو جائیں یا انڈے نہ دے رہے ہوں تو ان کو کیا کھلائیں تو وہ بہت ہی ایک سستی فیڈ تھی تین چار سو کی آپ کی بن جائے گی اور وہ ایک مند تک آپ کی چلے گی تو آپ لوگ وہ بھی بنا کے اپنے پیرٹس کو کھلا سکتے ہیں بہت ہی اچھی فیڈ ہے وہ پیرٹس کے لیے تو آپ لازمی وہ ویڈیو جا کر دیکھیں آپ کو میں اس کا کیا کہتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک پھی دیا دوں گا ویڈیو کا تو آپ دے سکتے ہیں جا کے اس کو تو اس کو یہ مال ٹکھلانے کے بعد میں آپ کو کھڑک ملکیاں دکھاتا ہوں جو میں نے ان کو انڈو پر بٹھایا ہوئے وہ تو کمنٹ بوکس میں آپ لوگوں نے اپنی رائے سے لازمی اگاہ کرنا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے انڈ پر ٹھیک ہے میہ مٹھو تو یہ ویڈیوز ہیں ہماری مرگیاں جن کو انڈو پر بٹھایا ہوئے ہیں جو کھڑکو ہو گئے تھے میں اب آپ کو یہ دکھاتا ہوں تو ویڈیوز یہ فائنیلی ان کو ہو گیا ہے تقریبا آج پندروہ دنیں ان کو انڈو پر بٹھایا ہوئے تو ماشاءاللہ 6-7 دنوں کے اندر انہوں نے بچے نکالنا سٹارٹ کر دینا ہے انڈو میں سے تو انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور جیسے جیسے انڈو میں سے بچے باہر آئیں گے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے گی آپ لوگوں نے بس ہمارے ریگولر ویورز بننا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ٹھیک ہے ویورز تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ وائٹ والی مرگی ہے جس کو ہم نے انڈو پر بٹھایا ہوئے اور دوسری ادھر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ویورز جب اس کے پاس ہو تو یہ پھول جاتی ہے کیونکہ یہ انڈو پر بیٹھے ہوئی ہے تو اسی وجہ سے اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں ویورز پیار کیونکہ پچاری کافی دنوں سے در بیٹھی ہوئی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھت پر لے کے جاتے ہیں اور یہ بیٹھی ہوئی ہے ادھر انڈو پر اپنے اور یہ اس کی جو فیڈ ہے اس کو ہم نے رکھی ہوئی ہے ادھر جس میں چاول بھی شامل ہیں اور سورج مکھی بھی شامل ہیں اور اس کا جو باجرہ وہ بھی شامل ہے اور مروگیوں کی جو فیڈ ہوتی ہے ویورز وہ بھی اس کے دو شامل ہیں صرف چھے دن جائے گئے ہیں اس کے ویورز تو انشاءاللہ اس نے پھر انڈو میں سے بچے نکالنا شروع کر دینے ہیں تو یہ اس کی آپ سائیڈ سے آنکھ دیکھیں کتنی پہری اس کی آنکھ ہے تو اس کو ویورز ہم دوبارہ ڈھانپ دیتے ہیں تو میں آپ کو دوسری مرگی دکھاتا ہوں اس کو ہم جیسے یہ تھا اس کو ڈھانپ دیتے ہیں کیونکہ رات کو سردی ہو جاتی ہے ویورز جس کی وجہ سے مرگیوں کا دھیان آپ کو رکھنا چاہیے کپڑا وغیرہ ان کا کھڑے کیردگرد آپ کو لپیٹنا چاہیے تو اس کو ویورز دوبارہ ہم ادھر کر دیتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسری مرگی جو ہم نے سیوے بے بٹھائی ہے یہ دیکھیں ویورز یہ ہماری دوسری مرگی ہے جس کو ہم نے سیوے بٹھائی ہے تو اس کے ذرہ آپ کام چیک کریں تو اس کو ویورز ہو گیا ہے ستارہ دن بٹھائی کو اس کے صرف چار دن رہ گئے ہیں اور یہ جو ہے اس کو چودہ پندرہ دن ہو گیا ہے بٹھائی کو تو اس کے چھے دن جاتے ہیں یعنی کہ تقریباً چار پانچ دنوں تک آپ کو پھر انڈو میں سے بچوں کی اپ ڈیٹس بھی انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانا شروع کر دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اچھا اچھا کنٹیٹ جو انس ہے اللہ آپ کی خدمت ملائیں گے باس 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 چلو ویورز یہ تانگو اور یاد اس کو ہم دوبارہ ڈھام دیتے ہیں تاکہ یہ ڈسٹرم نہ ہو صرف مقصد تھا آپ کو دکھانے کا تو یہ ہم نے مرگیاں جو انسی ہیں ان کو سیوے بٹھائی ہوئے یہ کڑک ہو گئی تھی اور یہ والے جو انڈے ہیں یہ ہماری چھت پر مرگی ہیں آپ کو پتا ہے جو ایک مرگی کے ساتھ ہم نے دو مرگیاں رکھی ہوئی ہیں وہ انڈے دے رہی ہیں تو تقریباً یہ چودہ ہو گئے انڈے اور اس کے بعد یہ کچھ انڈے ادھر بھی پڑے ہیں تو انشاءاللہ یہ جیسے ہی مرگیوں کے انڈے پورے ہوں گے جیسے انڈے دینا وہ ختم کر دیں گی اور کڑک ہو جائیں گی تو یہ انڈے بھی ان کے نیچے رکھ کے ان کو ہم سیوے پر بٹھا دیں گے یعنی کہ ان کو انڈوں کے پر بٹھا دیں گے تو ان کی اپ ڈیٹس بھی آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے ٹھیک ہے ویورز تو انشاءاللہ ویورز جو نیکسٹ ویڈیو میں میں لے کے آؤں گا آپ لوگ کے لئے وہ ہوگی کہ آپ لوگوں کو میں فرق بتاؤں گا دیسی انڈے میں اور جو سیل مرگی کا انڈہ ہوتا ہے اس میں فرق میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ولایتی انڈہ اور جو دیسی مرگی کا ہوتا ہے انڈہ اور انشاءاللہ میں آپ کو کمپیریزن کر کے دکھاؤں گا اس کے انڈر دونوں کے انڈر تو یہ ویورز سیل مرگی جو انسی ہے اس کے انڈے ہیں یہ سارے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جیسے جیسے وہ دے رہی ہیں ہم ادھر رکھ دیتے ہیں تاکہ جیسے ہی وہ اپنا کڑک ہوں تو ان کے نیچے ہم یہ انڈے رکھ دیں تو ہوپس اور ڈیر ویورز آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کو اچھا لگا ہوگا آج کا بھی تو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور اگر اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے لائک شیئر لازمی کرنا ہے اور مرگیوں کے لیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو ڈیر ویورز آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ریپلائی کروں گا اور آپ کو گائیڈ کر دوں گا جتنی انفرمیشن میرے پاس ہے ٹھیک ہے ویورز تو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیسی مرگی اصیل مرگی کا انڈا جونس ہے اس کا کمپیریزن کریں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہم یہ شاپ سے انڈا لیتے ہیں اس کی پہچان کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے ویورز تینکیو فر آور ووچنگ اور ویڈیو اللہ حافظ دعا مجال رکھئے گا